موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسن صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید مجھے امید ہے کہ آپ تمام زادی خیر و آفیت سے ہوں گے گزشتہ نشستوں میں بات یہاں تک آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو دو ہفتے کی عمر ہے جس میں ایک ہفتہ لگے رسول نے مختلف عزواج کے پاس گزارا اور پھر تمام عزواج متاخرات کی اجازت سے آخری ایک ہفتہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے اندر آپ نے گزارا ہے یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے اور یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضی اللہ مبارک بنا بھی ہے چند ایک حدیثیں ہیں کیونکہ حدیثیں تو پھر بہت ساری ہیں سب کو پڑھنا سب کو ڈکل کرنا تو بہت دشوار ہوتا ہے لیکن دو چار حدیثیں ایسی ہیں جن کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اور ان حدیثوں سے پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیئے ہیں لوگوں کو اپنے دنیا سے جانے کے رخصتی کے اشارے ملتے ہیں ایک حدیث تو میں نے پڑھ دی تھی کل آپ کے سامنے کہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں بیماری کے دنوں میں چلتی ہوئی آئیں تشریف لائیں تو امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ بلکل اس طریقے سے چلتی ہوئی آئیں جیسے اللہ کے رسول چلتے تھے کہ فاطمہ کی چال بلکل اپنے والد کے جیسی ہے اللہ کے رسول جیسی ہے آئیں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاند میں کچھ گفتگو فرمائی جس پر وہ روہی اس کے بعد اللہ کے رسول نے دوبارہ ان کے کاند میں کچھ سرگوشی فرمائی اس پر وہ ہس پڑھی اب آئیشہ نے ان سے پوچھا کہ فاطمہ اللہ کے رسول نے تم سے کیا فرمایا تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر بتانا ہوتا تو سرگوشی کیوں کاند میں کیوں کہتے لہٰذا اللہ کے رسول کا راز ہے میں نے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد پھر اب آئیشہ نے پوچھا فاطمہ میرا جو تمہارے اوپر حق ہے تو اس کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتی ہوں بتاؤ اللہ کے رسول نے تم سے کیا کہا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اس پر مجھے رونا آیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ سب سے پہلے تو مجھ سے آگر کے ملے گی اس پر میں خوش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے چھے مہینے کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دان فانی سے چلی گئی ایک تو یہ حدیث ملتی ہے ایک روایت ملتی حضرت معاذ والی وہ بھی میں نے پڑھ دی دیا آپ کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یمن بھیجتے ہوئے یمن روانہ کرتے ہوئے ان سے دو چار باتیں کہیں تھی اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی فائق یہ بھی فرمائی تھی کہ معاذ مبکن ہے شاید کہ جب تم واپس آؤ تو مجھے نہ پاؤ یہ محزید ہوگی اور میرا روزہ ہوگا میری قبر ہوگی اس پر حضرت معاذ بھی روئے تھے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کا لفظ فرمایا تھا لیکن آپ کیونکہ رسالت کا درجہ تھا زبان مبارک سے شاید کا نکلنہ بھی یقین کے درجہ میں ہوتا ہے لہذا اعتماد سمجھ گئے تھے اور اسی وجہ سے وہ روئے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرہی سے ایک اور روایت میں نے وہ بھی شاید میں نے پڑھ کے سنا دی تھی کہ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ جبرائیل ہر رمضان میں مجھ سے قرآن کا دور کرتے ہیں یعنی کہ قرآن مجھے سناتے ہیں پورا اور پھر مجھ سے قرآن سنتے ہیں یہ جو رمضان گیا ہے اس میں جبرائیل نے دو مرتبہ مجھ سے قرآن سنا ہے اور دو مرتبہ مجھے قرآن سنا ہے ڈبل دوہر کیا ہے اور بعض روایت سے یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کا اعتقاف فرماتے تھے اس رمضان میں اللہ کے رسول نے ڈبل اعتقاف فرمایا اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شاید یہ میری رخصتی کا وقت ہے یہ میرا آخری رمضان ہے ایک اور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے موقع پر جب آپ نے حج فرمایا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بار بار یہ بات کہتے تھے تاقید کے طور پر کہ جو حج کے بنا سیکھیں یہ مجھ سے سیکھ لو شاید اگلی بار میری تم سے ملاقات نہ ہو اور خطبہ شروع کرتے وقت بھی اللہ کے رسول نے یہی بات ارشاد فرمای تھی جو میں نے پچھلے ازباغ میں کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شاید اگلی بار میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے شاید اگلی بار تم مجھے نہ دیکھ سکو اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک خواب ہے وہ فرماتے ہیں کہ خواب دیکھا انہوں نے اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ رسیاں آسمان سے نیچے آئیے زمین کی طرف اور زمینوں میں ان رسیوں کو باندیا گیا ہے تھوڑا سا زکاہ میں بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ لوگ مائن مت کیجئے گا تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ان رسیوں سے زمین کو آسمان کی طرف کھیچا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ خواب بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کیونکہ حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا تھے آپ نے فرمایا چچا یہ تو آپ کے بتیجے کی موت کی خبر ہے اس قسم کی اور بھی بہت ساری روایت ہیں جو کچھ مجھے یاد تھی ہے جس کا موقع تھا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی یہاں پر اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے ایک دو دن پہلے کا جو حقیہ ہے وہ یہ کہ صبح کا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بخار تھا بہت سخت تھا اللہ کے رسول کو بہت زیادہ سخت بخار تھا اتنا بخار تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایسا بخار میں نے آج تک کسی کو نہیں دے گا اپنی زندگی میں خدا لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے دو آدمیوں کو بخار ہو جائے بہت تیز بخار ہو جائے اور دو آدمیوں کو ہو جائے اور دونوں کے بخار کو جمع کر دو تو کتنا بخار ہوگا آپ نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو سواب بڑھابن بھی ڈبل دیا جا رہا ہے یہ جو میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے انسار کے بارے میں آتا ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چار روز سے بہت شدید بھی مار تھے باہر نہیں آئے تھے جمعیرات کا جو دن تھا اس جمعیرات ہفتہ اتوار اور پیر ان تین چار دنوں میں اللہ کہ رسول باہر تشریف ہی نہیں لائے ہجرے سے باہر نہیں نکلے تو ایک موقع ایسا ہے جس میں باہر نکلے لیکن وہ نکلنا نہ نکلنا ایسا ہی ہے اس کا بھی ذکر آئے گا ابھی پیر کا دن تھا اور انسار بیٹے ہوئے رو رہے تھے تو کسی نے پوچھ لیا انسار کیوں رو رہے ہو انساری صحابہ مدینہ کے صحابہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یاد آ رہی ہے کسی نے جا کر اللہ کے رسول سے یہ بات کہہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اس طبیت خرابی کے عالم میں آپ نے حضرت فضل کا اور حضرت علی کا دونوں کا سحارہ لیا اور آپ دونوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر باہر تشریف لائے اور آپ نے پھر ایک بیان فرمایا تھوڑی سی تقریر فرمائی لوگوں کو جمع کر کے جو سو قطعہ موجود تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے بارے میں وسیعت فرمائی کہ انسار ان لوگوں نے ایمان والوں کو ایمان کو اسلام کو اپنے گھروں میں جگہ دی اپنے دکانوں کو اپنے مکانوں کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے باغوں کو باغ کے پھلوں کو ہم لوگوں کے ساتھ مانٹ لیا ہمارے ساتھ تقسیم کر لیا جو کچھ رفاقت کا حق تھا دوستی کا حق تھا وہ انہوں نے حق ادا کر دیا لہٰذا اے لوگوں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد انسار کا خیال رکھنا اس کا بدلہ ان کو بہترین طریقے سے ادا کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حق ادا کر دے رہنا کیونکہ بدلے میں جو ان کا حق تھا وہ ابھی ادا نہیں ہوا اس طریقے سے کچھ الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نیکیوں کو خوب ہو جا کر کرنا اور اگر ان سے کوئی غلطی کوتائی ہو جائے تو برداشت کرنا انسار کا حق جو ہے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان کے فضائل بیان کیا اس لئے کہ خلافت جو ہے وہ انسار میں سے تو ہونی نہیں تھی مخاجرین میں سے ہونی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلافہ راشدین کو آپ دیکھ لیں چاروں مخاجرین میں سے انسار میں سے نہیں ہے حالانکہ انسار نے بہت کچھ کیا دینے اسلام کے خاطر اللہ کے رسول کے خاطر مسلمانوں کے خاطر اللہ کے خاطر اور اس کے بدلے میں ان کو دنیاوی جو منصب ہے وہ بھی نہیں ملا خود اللہ کے رسول نے ان کو فرما دیا تھا تمہارا حق چھینا جائے گا کیا کرو گے کہنے لگے یا رسول اللہ تلوار لیں گے اپنے حق لیں گے آپ نے فرمایا تم سبر کرنا اور آخرت میں غوز کوسر پر مجھ سے مل لینا یہی وجہ ہے کہ خلافت کے اندر کبھی بھی انسار نے پھر شروع میں تو اختلاف ہوا تھا لیکن غالباً وہ اختلاف اس وجہ سے ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات انسار وقتی طور پر بھول گئے تھے ذہن سے نکل گئی دی جب ان کو یاد دلایا گیا تو انہوں نے اپنی خلافت سے دست برداری ظاہر کر دی اور پھر کبھی خلافت کے لیے باہر نہ نکلے انہوں دعویٰ کیا نہ ہتھیار اٹھایا بہرحال یہ ساری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے کر رہے تھے کہ ان کا اتنا خیال رکھنا انہوں نے بہت کچھ کیا اور بدلے میں ان کو دنیا میں ملے گا بھی کچھ نہیں لہٰذا ان کا پورا خیال لگنا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسیع دیئے فرمائی کہ جزیرہ عرب سے مشرقین کو نکال دو یہ سرزمین مقدس بابرکت اور پاک ہیں اس میں شرک کی آلودگی نہیں رہنی چاہیے شرک کرنے والا یہاں موجود نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جو وفود آتے ہیں مجھ سے ملتے ہیں روانہ کرتا ہوں تم بھی ان کو حدیہ اور طوفے دے کر روانہ کرنا میرے بعد ان کا اس طریقے سے خیال رکھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ کے لشکر کو جلدی روانہ کر دیں حضرت اسامہ زید بن حاریسہ کے بیٹے اسامہ بن زہن ان کے لشکر کی بات آئی پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں منافقین منافقین کی طرف اشارہ دا کچھ لوگ ہیں جو اس کی سرداری کان نہ دھرنا اور اس کی سرداری میں یہ لشکر روانہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب احد کا ذکر فرمایا جو احد کے میدان میں صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے حضرت حمزہ انس بن نظر اور دوسرے اصحاب اکرام ان کے لئے مغفرت کی دعا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لالت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا اے لوگوں تم ایسا نہ کرنا میری قبر کو تم سجدہ کرنے کی جگہ مت بنانا اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو خیر کی امید رکھو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وقت تھا اس آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں نماز اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نماز پڑھنے کی تلقین اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک ان باتوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جو ہے وہ وضاحت کے طور پر وسیعت فرمائی ہے تو یہ چند ایک وسیعتیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے صحابہ اکرام کو فرمائی کہ میرے بعد ان ساری باتوں کا خیال لگنا انسار کے متعلق وفوت کے متعلق اچھا یہ جو نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے آپ کی زندگی کے اندر کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی اور شخص آپ کے مسلے پر کھڑے ہوئے ہو یہ تو ہے کہ اللہ کے رسول کبھی کسی جہاد میں کسی محیم میں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی غیر موجودگی میں کسی نہ کسی کو امام بنایا تو وہ ایک الگ سی بات ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور شخص آپ کے مسلے پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے یہ نہیں ملتا ایک آت نماز کا تو ملتا ہے کسی ایک نماز کا کی ایک صحابی تھے وہ ایک الگسا موقع ہے لیکن وہ بھی ایکسپشن میں آتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور نماز کا ذکر نہیں ملتا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے پہلے کا جو آخری جمعیرات ہے کیونکہ پیر کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق یہ ملتا ہے کہ آپ اس دنیا سے کہیں اس سے پہلے جو جمعیرات کا دن آیا تین چار روز پہلے چار پانچ دن پہلے اس جمعیرات کے اندر مغرب کی نماز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائی طبیتہ خراب تھی لیکن نمازیں آپ بھی پڑھا دیتے مسلسل اور مغرب کی اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والمرسلاتی عرفہ 29 سپارے میں جو سب سے آخری صورت ہے اس صورت پر 29 سپارے ختم ہو جاتا ہے اس صورت کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز کا وقت آیا طبیت بہت زیادہ خراب تھی اللہ کے رسول کی اور غشی تاری ہوگا ایک طریقہ سے نیم بھی ہوشی اللہ کے رسول پر آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑا سا حفاقہ ہوا تو آپ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی تو کہایا رسول اللہ آپ کا انتظار فرما رہا ہے ابھی کسی نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے مبارک کے اندر تو یہ گھڑیاں اور یہ ڈیجیٹل لیوائس تو تھے نہیں کہ نماز کا خاص وقت ہو اس کے مطابق نماز پڑھ لی جائے صحابہ اکرام آن آن ادر کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور حجرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے جب صحابہ اکرام آتے تھے مسجد بڑھ جاتی تھی اللہ کے رسول نماز پڑھا دیا کرتے تھے یہی ایک طریقہ ہوتا تھا کوئی فکس ٹائم نہیں تھا اس دن بھی مسجد بھر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری اور نقاحت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھنے سکے اور بار بار خشی تاری ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں مروع ابابک کہ ابو بکر جو ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ابنی عائشہ نے اس بات پر جو ہے وہ تھوڑا سا تعمل کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے والی صاحب جو ہے وہ رقیق القلب ہے نرم بزاج آدمی ہے اور وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کے طرح بشارہ فرمایا مروع اباب کریم فلیو سلی بن ناس ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اس پر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عائشہ بلالائیں کہ میں اکیلی کہوں تو شاید اللہ کے رسول میری بات نہ سنے تو حضرت حفظہ جو ہے وہ آگئی اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول سے تم بھی کہوں انہوں نے بھی یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام والی جو عورت تھی ویسے ہی معاملہ کر رہی ہو میرے ساتھ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں حضرت بلال کو بولا لیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اللہ کے رسول کا حال دیکھا تو وہ اپنے آپ کو کہنے لگے کاش میرے اوپر ایسا وقت نہ آتا کہ میں اپنے آنکھوں کو اس حال میں دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ ابو بکر سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں باہر جا کر کے پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل فرمائیں اور ابو بکر صدیق سے کہا جیسے وہ مسلح پر آئیں بے ہوش ہو کے گر پڑے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور اس کے باوجود جو ہیں آپ ہماری نماز کی امامت نہ فرمائیں اس تصور سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے اچھا جی ان کی خلافت کے مطالق بھی جو ہے کچھ باتیں ہیں انگر بھی میں ذکر کر دوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا دل میرے ارادہ کر لیا تھا کہ ابو بکر اور عبد الرحمن کو بلوا کر ان کی خلافت کے مطالق لکھوا دوں لیکن پھر میں نے اپنا ارادت چھوڑ دیا کہ نہ اللہ اس بات کو مانے گا اور نہ مسلمان اس بات کو مانیں گے کہ میرے بعد ابو بکر کی خلافت میں کسی اور کا معاملہ بنے اس میں اختلاف نہیں ہوگا شروع میں تو کچھ معاملات ہوئے لیکن اجمع ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کی وسیعت کے اور لکھنے کے لوگوں کے اجمع اور اتفاق پر اس کو چھوڑ دیا اور صحابہ کرام کا اس پر اجمع ہوا بھی سہی صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ان کی ہاتھ پر جب بیعت فرماتے تھے تو یہی الفاظ ان کی زبانوں پر ہوتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو بکر آپ کو جب اللہ کے رسول نے اپنے مسلے پر کھڑا کر کے آپ کو ہماری آخرت کا امام بنا دیا تو اب حملے آپ کو اپنی دنیا کا امام بھی بنا لیا خلافت دنیا کا امام اور امامت آخرت کا امام تو اس پر صحابہ کرام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے وفات سے دو دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کیونکہ یہ عشاء کی جو نماز تھی اس عشاء کی جب عرات کی عشاء کی نماز سے مسلسل ابو بکر صدیق ہی نے نماز پڑھائی ہے یہاں سے ان کی نمازوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے وفات سے دو دن پہلے ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہا ہے زہر کی نماز کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے سہارے پر اس طریقے سے باہر تشریف لائے کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے ابو بکر نے نماز پڑھاتے ہوئے اس بات کو محسوس فرما لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور مسلے سے ہٹنے کی نماز پڑھاتے پڑھاتے مسلے سے ہٹنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندے پر ہاتھ رکھا ان کو مسلے پر کھڑا کر دیا اور خود ان کے بائیں جانی برابر میں آ کر کے اللہ کے رسول بیٹھ رہے ہیں بائیں جانی اللہ کے رسول ان کے برابر میں آ کر کے بیٹھ رہے ہیں اور اس طریقے سے پھر نماز ہوئی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر ہی امام تھے اور سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھئے بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے پہلے امام یہ تھے اور ابو بکر اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے یہ امام ثانی تھے ابو بکر مختدی بھی تھے اور لوگوں کے امام بھی تھے اور لوگ ابو بکر کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد وہ آخری خدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار ذکر کر چکاں کچھ جلگیاں پہلے بیان کر دی کچھ آج بیان کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبر پر تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بدنے کو یہ اختیار دیا کہ وہ آخرت کو پسند کر لئے یا دنیا میں رہ لیں اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کے رونے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہماری جانے آپ پر قربان ہمارے مال آپ پر قربان تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابو بکر کا اس طریقے سے رونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے درمیان میں بولنا ہمیں بڑا ناگاوار گزرا اور ہم نے ابو بکر سے کہا کہ روتے کیوں ہوں اللہ کے رسول نے یہ توڑی گائے کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا اپنے بارے میں توڑی گائے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ علم والے تھے اس بات کو سمجھ گئے اس بات کے اوپر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان کے رونے پر صحابہ اکرام امجیکشن کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ ان کو چھوڑ دو ابو بکر صدیق کا میرے اوپر اتنا بڑا حق ہے کہ سب کا حق جن لوگوں نے بھی میرے ساتھ معاملہ کیا اچھائی کا حسن سلوک کا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ابو بکر کا حق میں ادا نہیں کر سکا ان کا حق اللہ تعالی ہی ادا کریں گے اور پھر ان کے فضائل پر زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخریر فرمائی کہ اگر دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہوتا اللہ کے سیوہ تو میں ابو بکر کو بناتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے صحابہ کی کھڑکیاں اور دروازے مسجد نبوی کی طرف کھڑ رہے ہیں سب کے دروازے بد کر دو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو دروازہ ہے یہ باقی رکھا جائے گا اس کو بد نہیں کیا جائے گا اور بھی بہت ساری چیزیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بہرحال ان کا جب آئے گا ذکر ابو بکر صدیق کا کیونکہ ابو بکر صدیق عطم فاروق عطم عثمان غنی اور حضرت علی کررم اللہ عج ان حضرات کا جب ذکر آئے گا ان کا قصہ آئے گا تو ان تمام لوگوں کا جو ہے ان کی صیرت میں بیان کروں گا اور ان کے کمالات اور ان کے فضائل اور ان کے مقائب مناقب وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آج ہی ہمارا جو سمجلے کے سیکل لاسٹ سبق تھا اب انشاءاللہ کل جو ہمارا سیرت کا سبق ہے وہ آخری سبق ہے وہ مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور دوبارہ سے سیرت پڑھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور جو باتیں وہ کسی اور موقع بارز کی جائیں گی اور کل اس کا معاملہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد رمضان گورس کی شروعات ہوگی رمضان گورس کا آغاز ہوگا اور پھر انشاءاللہ یہاں سے ہٹ کر اپنا اسٹوڈیو یہ بھی چینج کرنے والے ہم لوگ اللہ باقی آسانی کا معاملہ فرمائے رمضان گورس جو ہیں یہاں نہیں کریں گے کئی اور کریں گے اپنے گھر وغیرہ میں کیونکہ نیا گھر لیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعاوں سے کروا دیا اور لیا بھی اسی نیت سے تھا کہ یہ اسٹوڈیو وغیرہ کا جو معاملہ وہ اپنے گھر میں ہی کریں گے کیونکہ سارے چیزیں سارے معاملات اس چینل کے میں اپنے پرسنل لیول پر اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں تو لہٰذا اب یہ جو سارا ہمارے ساتھی اور یہ ریکارڈنگ وغیرہ کروا دیں کیامرہ چلا دیں یہ لوگ بھی اب جو ہے اس طریقے سے گھر کا وہ علا قصہ جہاں پر یہ بڑا ہی لکھائی کا معاملہ ہے اور یہ سٹوڈیو کا ریکارڈنگ کا معاملہ ہے موسیقی